بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ لو ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو آج ہم بنانا لگے ہیں چکن کڑاہی چکن کڑاہی بنانے کے لیے ہمیں کن کن جیزے کے ضرورت ہے اور یہ مزیدار سی چکن کڑاہی کیسے بنائی جاتی ہے آج ہم اسی ویڈیو میں سیکھیں گے اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آگن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزیدار سی ریسپیس کی ویڈیوز ملتی رہیں تو آجے اپنی چکن کڑاہی بنانا شروع کرتے ہیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پر فالو مسکر لیجئے گا چکن کڑاہی بنانے کے لیے کڑاہی اپنی اوپر چڑھا لیا تو ابھی اس کے اندر اپنا ہم گھی اٹ کریں گے اور گھی جیسے ہی گرم ہوتا ہے اپنا تو ہم اس کے اندر اپنا چوب کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے میں کٹا ہوا پیاز نہیں ڈال رہا اس کو بھوننے میں بھوننے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں چوب کیا ہوا پیاز ڈال دیں گا اس سے مساءلہ حتم quer گا اور جلدی سے ریسپی ہماری رہی ہو جاتی ہے بسم اللہ الرحمن رہے اپنا کیی اٹ کرتے ہیں گھی میں گھی اسم حمد کرتا ہوں آپ اگر آئل کرتے ہیں تو آئل کر لیں آئل کر لیں گھی اسم حمد کر بھی کر لیں تو آپ کی مرضی آئی تو اس کو گرم ہونے جاتے ہیں جیسی ہی گھرم ہو جائے گا تو ہمیں اس کے اندر اپنا چوپنگ پیاز ایٹ کر دیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کر لیں گے تو الحمدللہ گھی ہو چوکا اچھے سے گرم تو اب اس کے اندر اپنا چوپنگ پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو لائٹ براؤن ہونے تک ہم اچھے سے بھون لیں گے میں نے چار ادد پیاز لیا ہے میڈیم سائز کے الحمدللہ پیاز اچھے سے بھون لیں گے تو یہاں پر ہم اپنے مرگی ڈال کے بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو اور دو سو گرام میں نے مرگی لیا یہ چکن لیا اور اس میں زیادہ جو ہے نا وہ بون لکھ مطلب یہ ہے اسی نے کا گوشتہ سارا تو اس کی کڑا ہی بڑی مزے دار بنتی ہے لیک پیس بھی اب لے سکتے ہیں ضروری نہیں لیکن اس کی کڑا ہی بڑی اچھی بنتی ہے الحمدللہ چکن اچھے سے آڈ ہو گیا تو اب اس کے اندر ہم چکن کو اچھی طرح بھون لیں گے تب تک بھون لیں گے جب تک چکن کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹوماتر کا پیسٹ آڈ کریں گے الحمدللہ اچھے سے اس کا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر ہم اس کے اندر اپنا ٹوماتر کا پیسٹ آڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار بھڑی سا اس کے ٹوماتر لیا ہم نے اور ان کا پیسٹ بنا دیا تو اب بسکوٹ ہم ٹوماتر کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے تو الحمدللہ یہ اچھے سے بھون گیا تو یہاں پر ہم ادرک اور لسن پر پاوڈر کا استعمال کریں گے اور پھر اس میں اس کو اچھی طرح بھونیں گے اور بعد میں ہم اپنی نمک میں چارٹ کریں گے تو ہاف ٹیبل سپون لسن پاوڈر ڈال رہا ہوں اور ہاف ٹیبل سپون ادرک پاوڈر ڈال رہا ہوں تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے در بھون لیں گے آپ ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ نے ایڈ کپ کرنا ہے جب آپ وہ کریں گے جب پیاز ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو یہاں پر اپنے مسالے ایڈ کریں گے ہم بسم اللہ رحمان رحم رحم ایک چمچ رحم مرک کا ایک چمچ ہلی بسم اللہ رحمان رحم ایک چمچ نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ رحمان رحم ایک چمچ زیرہ پاوڈر اور تھوڑی سی چوٹی برابر کالی مرچ اس سے ٹیسک بڑا اچھا کڑاhi کا جنیت ہوتا ہے کالی مرچ کی وجہ سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہاں پر میں نے اتنا سا پانی آٹ کیا اور اب میں اس کو دھکن دے کے تھوڑی در پکاؤں گا اور اس کے بعد پھر اس میں ہم دھنیا بگرر اور ملچے بگرر اٹ کریں گے پانچ منٹ تک یہ اسی طرح پکے گا پھر ہم اس کو چیک کریں گے اور فلیم نیچے آپ نے لو رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ لگے نہ ابھی ابھی میں نے ڈھکن ہوتا رہا ہے اور الحمدللہ یہ اوپر آگیا ہے اچھے سے اور بہت ہی زبرس سے سام کے ہنڈیا بھونگی بھی ہے ماشاءاللہ لیکن کتنی ہی زبرس رڑی ہوئے چھوڑے دیے اور اس کو پکائیں گے ستاکہ تھوڑی وہ کسر ہے پانی نکل جائے پھر ہم اسے چیزیں تھے یہاں پر ایک چیز ہے ہم نے زیرا تو اپنے پاودر زیرہ پہلے زیرا ڈال دیں گے تھوڑے در پہلے تاکہ اس کی اور ہوسکے زیرا بنیں گے یہاں پر چھوٹکی برابر زیرا اٹ کر دیں گے یہاں پر ہم نے اب باقی سبز مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر جائے گا گرم مسالہ تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھرا دھنیاں کٹی بھی مرچیں سبز مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا کٹا ودرک تو الحمدللہ الحمدللہ مزدار سی کڑائی ہماری رڈی ہو چکی ہوئی ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ہی زبردست رڈی ہوئی ہے الحمدللہ تو بات سب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے لے جی الحمدللہ مزدار سی کڑائی میری رڈی ہو چکی ہوئی ہے تو اب اس کو پلیٹ میں نکال رہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی ہی زبردست رڈی ہوئی ہے مسالہ A1 رڈی ہوئی ہے رجمیسہ رڈی ہوئی ہے بہت ہی مزدار ہماری الحمدللہ کڑائی رڈی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا رہ گا ویڈیو کو مس لائک کیجئے گا چانل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی نیو ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے تو بھائی کو دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اور فیملی میں میری ریسپیز لازمی شیئر کر دیجئے گا اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی فالو کر لیجئے گا اور ایسی مزدار سی کڑائی بنا کے مجھے کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائے کہ آپ کی کڑائی کیسی گھر پر ریڈی ہوئی ایسی ریسپیز کے لیے میرے چنل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں فیملی کا خیال رکھیں بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ